اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم صدیت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانے ہیں جناب نسیم صاحب جن کو ہم لوگ پولیس کے چہریوں سے جناب لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ مجھے بڑا ہے جناب مشہور و مروف شخصیت سیب سے بھی اور میڈمز ہے جو کہ مہران کا دوزار چوبیس نئی پچیس کا جو نیا لیٹسٹ آنے والا موڈل ہے وہ ان کے واسے بیلے والا ہے چھوٹا ہے کیس کا میرے مامو جان جو آنا وہ مو جان کا کوئی رولا تھا وہ مطلوں کے کیس میں پکڑے ہوئے تھے کافی دن ہو گیا ہے چیل میں تھے ٹو بے جیل میں مارت ہے مارت ہے ابھی ہم لوگ جناب یہاں سے اچھرے والی ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر نایم ادین کو لیں گے اور یہ مجھوڑ ہے مزیفہ سفتر صاحب مسالہ بنانے والے اور ہم کیا کہنا چاہیں گے آپ کو امید ہے کہ وہ بیل ہو جائے گی ان کے انشاءاللہ بڑی 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 اللہ کے امید ہے اور بگایا ڈاکٹر نایم ڈاکٹر نایم ایسے چوکے ایسے چوکے سیکسی آج ان کو ایسے چوکے سیکسی کا امید کیا ہے ایسا کہ سمجھ رہے ہیں آج ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور انشاءاللہ میں جا رہا ہوں مکلنا ہم خود میں جا رہا ہوں یہ گئے پیشے تین چار دفعہ ایک منٹ یہ تین چار دفعہ گیا تو مطلب کہ بھی نہیں ہوگی کبھی کچھ ہو یا تک بھی کوئی اتجاج وغیرہ وغیرہ آج میں جا رہا ہوں مجھے سو پرسنٹ ہی کینا آج کام ہو جائے گا انشاءاللہ بھی ہو آگیاں لاکیا ترہ ٹیم ہی در ادھر کے چاکے جانا تینو گیا تینو نایم صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب میں پٹی کٹی میں بیٹھتا ہوں مہران گاڑی جو 25 موڑل ہے مجھے پسان نہیں آ رہی یہ سچے جاندی بھئی ہے زیب روڑا کی ہے ہوتا ایک سیمپل ایکسیڈنٹ سے جنو دا سے رہنا ہوں پنجابی نہیں ہوں دی ایکسیڈنٹ کیس جنگاتے ہویا ہے بلکل سڑک دے بچوں بچ یہ زیب کے بڑے مامو ہے چھوٹے مامو زیب کے جیل میں ابھی ہم لوگ کبھان لیا عدالتوں میں بہن چکے ہیں اس کے بعد ہم تو بجائیں بڑی کوشی ہوئی ہے سالا جوائی چھوٹکے ہیں chale 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 chal chale 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 ch نہیں کچھ چچا ہے بیل کی خوشی میں انداز میں سیلیپیریٹ کرتے ہوئے ایئے جنب چچا چی بہت خوش ہے مبارکو چچا کو ان کے بائی جو ہے وہ اجزاد ہوگیا حلق بھائی سرکارت نہیں موسیقی سرکارت نہیں موسیقی جنب چچا ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور زہیب کی ماموں ہیں یہ تو آج ہم لوگ زہیب کی ماموں کی بیل پہ آئے ہیں انشاءاللہ بیل ہو جائے گی اور اگلے ہفتہ جناب ان کی رہائی بھی ہو جائے گی انشاء اللہ آج آج شام کو رہائی بھی ہے رہائی تو آج ہے نا نہیں رہائی ہے اس کے بعد دوبارہ پیشی سوری پیشی ان کے لئے افتے ہیں اس افتے پیشی نہیں ہوئی صرف بیل ہوئی ہے بردہ کو چھوڑا کے لے جانا اچھا اٹھ دو بھولے بابا جی اٹھ دو بابا جی پیشی ہوئی گی بابا جی ایک بڑھلو کا ہے بابا جی پیشی ہونی ہے نا بابا جی انٹریو دیں گے بابا جی انٹریو دیں گے آپ جو آج آپ کے بھائی ہیں جناب وہ آج رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے محمود بول کیوں نہیں ہے محمود پرشان ہے کیونکہ کافی وجہ دس ہارڈ ہوئے ہیں کافی دنوں سے بھائی جان محمود جان جیل میں پڑے ہیں تو آج ان کی رہائی ہوئی ہے بہت خوش ہے ابھی بیل ہو رہی ہے بیل ہو رہی ہے اچھا بھی یہاں سے آرڈو ٹائپ ہو رہے ہیں آرڈو ٹائپ کرنے کے بعد جو ہم لوگ جیل میں جائیں گے یہاں بھی کمالی میں ہے کمالی سے ٹوپر ٹیکسیں جائیں گے تو ٹوپر ٹیکسیں جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ جیل ہے ہماری تو جیل سے وہاں پہ انشاءاللہ جا کے ہم لوگ کروائیں گے انشاءاللہ آپ کونفیڈنٹ ہیں کہ آج انشاءاللہ ہو جائیں گے نوویج آپ بکھر سے کتنے ہوئی نکلے ہیں اور ماجی سلطان کتنے ہوئی پہنچے ماجی سلطان چھوڑکوٹ والی سیڈ ہے توپے والی سیڈ اب نووی پہنچ گے بکھر سے بائک پہ ساڑے بارہ مجھ ساڑے بارہ مجھ ساڑے بارہ مجھ ساڑے بارہ مجھ چاہ چاہی نہیں ہوں ملتان میرے دانس کھال کے بیگ رہے ہیں کچھ تو پاک پہ خدا کیجئے کچھ احساس کیجئے ہمارے تو والے ساتھ بھی چلے گئے بڑا افسوس ہوئے یا گوچھرا والا کہیں ہمارے ہمارے ساڑے بڑا میرا آئی کر ٹاکا پھٹ کرا دیں پانی کھڑا دیں انہوں سے ہلے پھون کس تا ڈی پیو ساہوں پانی کھڑا دیں میرے کھلا کرنے در تھی اگلی پیلہ ہی تکرام ڈا موڑمی گڑی گڑی تھلے میں اپنا سر دے دا یاوڈی گڑیو تون دی پانس چنے میں چاہ وال تو ہی باہو کیا ہے ان بابا جی کے زمین ساتھ زمین تھی تو یہ زامین تھے بیل کے ڈاکومنٹس پر ان کے انگوٹھے وغیرہ لگ چکے ہیں الحمدللہ سے بھی لگوالی ہیں اور بیل کے ڈاکومنٹس ریڈی ہو چکے ہیں آج ہم اس ویلوگ میں آپ کو ساری سٹوری بتائیں گے کیسے جیل ہوئی اور اس کے بعد کیسے رہائی ہونے لگی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے عدالتوں کے چکر اور یہ وہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان عدالتوں سے بچا کریں جا کانت شکر دے زیب کو لگ گئی پیاس نے یہاں پہ تھنڈے کولر سے تھنڈا تھنڈا بانے پیا بیل کے ڈاکومنٹس ریڈی ہوتے ہوتے ساڑھے چار ہو چکے ہیں تو یہ بیل کے ڈاکومنٹس پراپر تو چینل جیل میں جاتے ہیں تو یہاں سے جیل کافی دور ہے مالیہ سے ٹوبہ جائے گی ڈاکومنٹس تو کل انشاءاللہ چار بچے کے بعد ہم لوگ جا کے جیل سے رہائی کروا لیں گے سب کو یہاں پہلکی بھول کی لگی تپوک تو بیکٹی سے میں نے جا کر یہاں سے کوڑ رنک لیے اور سب کے لئے سینڈوچ بکر لیں گے تاکہ کچھ گزارا بگرہ ہو جائے رستے کے لیے ابھی ہم لوگ چاچداخر کے ساتھ جا رہے ہیں پیر میل سے توبہ ڈائریکٹ جیل کیوں کا ڈاکومنٹس جو ہیں پیر میل کے پہنچ چکے ہیں جیل کے اندر آپ جائیں گے تو وہ نکلے گا نصیب آپ کا یاسین میٹ کر رہا ہے یاسین آپ کا بہت سیدھ سے میٹ کر رہا ہے سب تسی پچھے نہ دیکھئے پھر آسا آجڑے جیل سینٹراز جیل ٹوبہ ٹیکسی نصیب جو کہ اسلامباد ہوتا ہے مارک ناسم اسلام کے پاس اس کا کلیگ ہے نادت سامنے بھیجا ہمیں تین سو اکیسے تقریبا ہفتہ ہو گئے ہم کبھی توپہ جا رہے ہیں کبھی کمالیا جا رہے ہیں تبھی پسی کھانا جا رہے ہیں لیکن مجھے شک ہے کہ اس کا کریٹٹ جو ہے وہ اس کا بھائی نہ لے جائے کیونکہ وہ نسیم کی ایک بہن سے وہ بھی بیٹ چکا ہے اور کچھ اور پکری بیٹے ہیں اس لیے وہ پیسے کھانا چاہتا ہے نسیم کے تو اس لیے وہ انٹریئر ڈار ہے بلکہ ہم سے پہلے وہ پہنچ چکا ہے کہ نسیم کو میں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ خرچہ میں نے کیا ہے بیٹ میں بھی ہو رہا ہے چالیس پچاس اٹھار سے پلس ہو گئے کیونکہ جو وکیل ہم نے کیا ہے وہ توپے کا پیسٹو کیلے اور دو بار صدر بنایا فیرمان باہر کا ایک بار کمالیا باہر کا صدر بنایا چھوٹے کیس تو وہ کٹھتا نہیں ہے اگر کل سے کم پی اس نے لیے ہوگی تو ایک لاکھ سے پلس ایک لاکھ میں نے انٹ کا ہے انٹیس سے پلس ہو گئے ریپ نیم نے بھی بیان دیا کہ کھانا اس سے کھانا اس کا باہ یاسین سے اسے باب کوئی نہیں کھو کس اداмы جی نسیم کے بھائی یاسین ہے جو ہمارے سے پہلے یہ پہنچڑ چکے ہیں بائک کے اوپر ماشاءاللہ پندرہ بھی دن میں انت کیتی ہے خوشی بکرا یہ دنبا چلنا ہے میرے مانگو سرکاری ناوخریت ہے ہواہ ہلا ہے چاچا ترہ مان پسند گانا ہے چاچا ہوا چچا ہوا کہاں سے آتے ہیں ہونی ہوا ایک سا جوڑ دے پریت دا رو دی ریت دا دے لا دے ماہی میت دا پہنگی اتھرے خیالانان دوست نوائی کامران جیل پلیس میں ہوتے ہیں جو کہ استاد نسیم صاحب کو جیل میں سے رہا کر آکر لے کے آگئے ہیں اور وہ اس نے بڑی خوشی خوشی آ چکے ہیں دونوں بھائی ایک دوسرے کو خوشی سے گلے لگاتے ہوئے ابھی ہم لوگ استاد نسیم سے ان کی جیل کا ایکسپیرینس پوچھیں گے کیسے رہی ان کے جیل میں کچھ دن جو انہوں نے گزرے ہیں کیسے گزرے ہیں ان کے وہاں پر نسیم کیسے رہے ہیں ایکسپیرینس جیل چھیک شکر اللہ حمد اللہ ہے جیل دیں جیل چھیکا ہے روٹی کا جیل دی ہے بھائی اٹھے گولڑے دلنگل میں اس کیتا ہے بڑا بڑا گولڑے ہری فائم زمین ارمانی سکتا تھا مجھے لوگ باجی چیر کو رمتا پیاں تو میرا کھانا یار کھانا یار کھانا میجر لاز مونی کھانا کھانا درہات میرا کھانا یا کھانا کھانا یا کھانا میجر صاحب میجر صاحب میجر صاحب میجر صاحب کی بیانا لیندہ بے اوہر خواہد ہے اوہر خواہد ہے آپ یارہ میں بے مطلی اچھاں میرا اٹھے چاہتے ہیں تو کونو نیا منتہ لے مینوں لے کے آئی تھے میری ماری کسمت اوہر خواہد ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اور لوکی گلانی کردہ بھی سیاہنا بندگردہ تالہ ہوندہ میں ہوں بندہ پہلی باری مرگی پیسی تک جننے کی اسی نینجو جتی سنگا ہو میں ہوں بندہ اچھا تم ہی اپنے آبرو بندہ کہنے ہیں ریپورٹر نہیں دی ریپورٹر نہیں دی کہ پتہ نہیں کیا وجہ پائیں اچھا کیا دیر لگ جاتے ہیں باقی ٹیسٹ ہوگا سارے ہو گئے سارے کلیر آئے ہیں جب آدمی جیل سے نیا نیا رہا ہوتا ہے تو اسے بچوں سے شفقت کرنے کو دل کرتا ہے بڑوں سے بھی شفقت کرنے کو دل کرنے لگ جاتا ہے اس کا جیل سے رہا ہونے کے بعد اسے بہت ہی زیادہ محبت کی ضرورت ہوتا ہے اچھا نصیم اور بردر یاسین خانہ نوش فرماتے ہیں ساریم صاحب جو کہ اپنے محمود جان کے پاس آیا ہے اپنے محمود جان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ رومی ناپے بھجل رومی ناپے موسیقی 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 سپاری نکال کے بات کررے موسیقی موسیقی ساتھ نسیم جیل سے رہا ہونے کے بعد بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سبکرائب مائی یوٹیوب چینل دیس پر دیس بایا کر دیو سبکرائب کر دو یار میرونی کر دو یار سبکرائب کے بٹن پر بعد ہم آپ کے لئے تنی محنت کرتے ہیں کر دو